ایک اخبار دا ایڈیٹر سی بہت بڑا ہے دیکھو سارے عرب دیش مالا مال ہیں دھنوان ہیں ساری دنیا یہاں آ رہی ہے ہمارا خدا سب سے بڑا ہے پھر میں ستے صدقائے بیٹھا ہے میں کے تیل نکل رہے ہیں کوئی پنجاز سال تو اس تو پہلے تھے بدو ہندے سن لٹے رہے ہیں ہندے سن بڑے مفلس بڑے غریب بردہ فروشی ہندی سی ادھا مطلب پنجاز سال پہلے خدا بڑا غریب سی بہت غریب سی آج جمعیر ہو گئے ہیں غریبی امیری لوکی خدا نل جوڑ دینے علاقہ مذہب ذات بات بھاشا لوکی پرماتمان نل جوڑ دینے ایسا نہیں عرب واسی جوڑ دین پارت واسی بھی جوڑ دینے یہ بھاشا دیو بھاشا ہے پرماتمانی بھاشا ہے تو میں عرض کرنا پرماتمان دی کوئی بھاشا نہیں کوئی بھاشا نہیں مہاراج کہیں دینے بھاکھیا بھاو آبار بھاکھیا بھاشا او جڑا آبار پرماتمان ہے بھاکھیا بھاکھا 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 بھاکھ بارسی بول دائے ساڑیاں بھاشاں وانے سمجھنواستے اوہ دی بھاشاں کیول پریم ہے کیول پریم ہے سورج نال اسی یہ سب کچھ نہیں جوڑ سکے پر مہا سورج نال لوکہ نے جوڑے ہویا ہے تو یہ جی کہلو ہو جو کچھ جوڑے ہے وہ پھر دیوے نال جوڑے ہوئے گا مہا سورج نہیں ہے کاردچ دیوہ جلدہ پہ ہوئے گا دعویٰ کیتا ہوں میرا دیو ہے کیونکہ میرے گھر دی جلدہ پہ انہوں میں اسنو انج بیان کرداؤں جو سچ ہے وہ کیول میرا نہیں ہے اور جو کیول میرا ہے وہ سچ بھی نہیں ہے انہوں سچ کہنے دی لوڑ بھی نہیں ہے جو پرماتما ہے وہ کیول میرا نہیں ہے اور جو کیول میرا ہے وہ پرماتما بھی نہیں ہے کبیر اسنو اعلانیا کہنے آپ پن باپ پہ نائیں کسی کو بھاون کو ہر راجہ رب کسے کلے دا پہو نہیں ہے میرا ہی پہو ہے تھے باقیانا کچھ بھی نہیں لگنا اور دن میں لبز پڑے سارے شہر دیچ لکھے ہوئے ناغ پردیچ یسو مسیح خدا کے اکلوتے بیٹے ہیں خدا کے اکلوتے بیٹے ہیں ایک جگہ تے نہیں لکھے آسی جگہ جگہ تے لکھے آسی دو چار دن ناغ پردی حاضریچ میں اے لکھے ہیں میں حیران ہویا میں کہہ حد دو گئی حضرت ایتھا ایک ایک لوتا بھگوان دا پتر ہے تو باقی سارے شیطان دے پتر باقی کس دے نہیں میں اکثر کہن دا انہاں عیسائیہ نو کہن دی جا چا نہیں آئی انہاں نو کہنا چاہی دا ہے حضرت ایسا خدا دا نیک بیٹا ہے چنگا بیٹا ہے پویتر بیٹا ہے منن دے چھ کوئی اتراز نہیں خدا دا بھگت بیٹا ہے خدا دا پریمی بیٹا ہے خدا دا پویتر بیٹا ہے انہاں منن دے چھردہ بلکل انکاری نہیں خدا دا ایک لوتا بیٹا ہے اے دے واسطے بلکل من انکاری ہے بلکل من انکاری ہے یہ سارے کس دے بیٹے ہیں ساری اسے دی مخلوق ہیں سارے آن دا کرتا اوہ ایک کوئی ہے تو خیر مختصر میں ارز کرا مہاراج کے انہیں بندھن کیول اپنی اکل ہے اپنی سمجھ اور سارا انرث اتنے چرتک ہوندہ رہوے گا دھرم دے ناتے بھی راجنیتی دے ناتے بھی سماج دے ناتے بھی جنہیں چرتک میں سب کچھ اپنی اکل دے مطابق کر رہے ہیں اپنی اکل نال جو آج ٹھیک ہے کل غلط بھی ہو سکتا ہے دیش دا راشتریہ ویدان غالباً چار سو دفعہ اس دیش ترمیم ہو چکی ہے سنشودن ہو چکے ایمینمنٹ ہو چکے ایدہ مطلب چار سو غلطیاں سوداریاں گئی ہیں کسے ایک قوم دا بھی ذکر نہیں کر سکدے قوم دکھی نہیں ہے اور کسے ایک گھر دا بھی ذکر نہیں کر سکدے کر دکھی نہیں ہے دکھتے ویاپک ہے اکھتے دکھان دا بوجھ سردیو تیسی ہی پھر دوجہ بوجھ بدہ دیتا گیا سمادان دا دکھان دا جو سمادان لبیا گیا سماج نے لبیا راجنیتک لوگانے لبیا سمادان وہ بھی بوجھ بن کے سردے پہ کیونکہ سماسیاں دا حل تے ہویا نہیں الٹا سمادان دا بوجھ بھی سردے پہ گیا اور سماسیاں بھی چکی پھر یہ سمادان بھی چکی پھر ہم ہی دے گل پکڑ دے چاہیے ایک ڈبل ڈبل بوجھ ساری دنیا نے چکے ہویا ایک سماسیاں سمادان ایک سماسیاں دا جو سمادان وہ بھی بوجھ بن گیا کیوں وہ دن سماسیاں حل نہیں ہویا حل نہیں تے جیڑا سمادان سماسیاں دا حل ہی نہیں جیڑا جواب سوال نو ختم ہی نہیں کر دا انہو جواب کہن دی لوڑ ہی نہیں انہو سمادان کہن دی لوڑ کی جی دن سماسیاں دا انت نہیں ہویا آج تک تے نہیں ہویا غریبی ایک سماسیاں بکھ مری ایک سماسیاں دکھ ایک سماسیاں ویتکر ایک سماسیاں ہور ترہ ترہ ہزار سماسیاں وان تیون دی تیون موجود نے سمادان بی تیون دی تیون موجود نے ڈبل بوجھ منق چکی پھر دے دائرے چھ میں اتن نہیں کہ سکت سب بندن بن جان دے سب بندن بڑائی بندن ایک ہتھ کڑی نال منق نہیں بجے ہویا دو میں بام دے چھ پوری دی پوری ہتھ کڑی یا ایک بیڑی نال منق نہیں جکڑے ہویا سیکڑے بیڑی نال جکڑے ہویا ایک زنجیر اس دے گل دچ نہیں پئی ہزارہ زنجیر اس دے گل دچ پئی کئی دفعہ بڑی مشکل نال کدھر ایک زنجیر نو توڑ دائی دس زنجیر اور پہ جان دی ایسا بھی ہے بندن ہے اپنی اکل 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 ایک پاسے رکھئے تی تارکک کہے گا پھر سنسار کس طرح وچھ رئیے اکل تے چاہی دی مط تے چاہی دی سمجھ تے چاہی دی تو پھر ستگر کہنے تو گرو دی مط لے جا تی آگے من کی مط دی ویسارے دو جا آو جی تی مط ہی ہر طرح دیا سمس سیا بانو جن مد دی جتنے جرتک تی مط ہے سمس سیا مان دا بوج تی سر تی رائے گا تو بجے ہی رائیں گا جکڑ رائیں گا تی مط سمس سیا مان دا سما دان نہیں اجو کی سدی بڑی سیا سدی ہے تی سیا منو اپنی اکل دا تیاغ نہیں کر سکتا سب کچھ مستر بھی دے سکتا شستر بھی دے سکتا آن بھی دے سکتا زمین جا داد دان بھی کر سکتا بہت کچھ دان کر سکتا اپنی اکل نہیں مہاراج کہیں اے اتھے رکھ تیاغ من کی مط پھر کی کر گر کی مط لے ایان پگت بینا بھو بیس اپنی مط دے نال بھگتی نہیں بھگتی بھا بھروس جذبہ ایک گوشٹی بھی لکھئے اکبال اکل دی تے ہر دے بھگتی تے ہر دے چون دی ترک ساری دی ساری اکل دے چون دی گوشٹی لکھئے سمباد لکھئے ہے واسطہ تجھے مزاہر سے اور باتن سے آشنا ہوں میں ہر دا اکل نو کہن دے تے نو جو صرف دکھائی دے اس دے ہی پتہ پر اے جو دکھائی دے اے جو رمیہ ہویا ہے ہر دا کہن دے مینو اس دا بھی پتہ تے نو اس دا پتہ مینو سوکشم دا بھی پتہ کچھ عرصہ پہلے میں ایک عرص دے انرث کردہ ہوں دا سی بھگت کبیر کہنے جد میری سورت سورت شبد نال جڑی جد مینو پرمات ماندہ ملاب ہویا تو سور نار من جن کوتک آئے کوٹ تے تیس اجانا کہت کبیر موہ بیا چلے ہیں پرخ ایک بھگوان جد اس ایک پرخ نال بھگوان نال میرا جوڑ جڑے تیس کروڑ دیو تے اس کوت تک دیکھن واسطے آئے چونکہ سنت کہہ رہے ہے بھگت دے چون سر مور پگد کہہ رہے ہے بڑا دارشنک بھی ہے پندت بھی ہے سنت بھی ہے دوم گلہ کٹھی ہون دیا نہیں پر کبیر دے تل دوم گل گل کٹھی ہیں کبیر کہنے سور نارے مونی جنہ کو تک آئے اور اُنہ مونی جنہ دا ذکر جو کبیر دے وقت موجود بھی نیسن ہزاروں سال پہ لے ہو گئے کٹ تے تیس اجانا تے تیس کروڑ دیو تے جنہ کل بڑی اجاگر مت ہے سمجھ ہے سوج ہے گیان ہے ہو بھی میرا ایک کوتک دیکھن لئی آئے میرا کوتک نہیں پھولان دی برکھا بھی کر دے پہ اسیس بھی دے دے پہ میں اس دن بھی عرض کیتی سی جتنے آپ بیٹھے ہو نا اسثول شریر کم سے کم اتنے سوکشم شریر بھی ہونے چاہی دے او سوکشم شریر ہی دیو تے دے تے جی کروڑاں دی عبادی اسثول شریر دی ہو سک دی تے کبیر سوکشم شریر تینتی کروڑ گن دے تے آج اسثول شریر ایک عرب تو زیادہ ہو گئے ساری دنیا دی عرب دی عبادی ہو گئی بہت ایک عرب تے سڑے دی دی ہو گئی ایس تو بھی زیادہ سو چھ عرب ساری دنیا دی عبادی من دے سو سکشم شریر بھی تینتی کروڑ بہت گئے ہوگی پسار آج گئے نیرے تینتی کروڑ نہیں آج دی 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 جن آنو دکھائی دین آنو کئند دی دری دی دری دری دی 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 سکشم شریر خور جیسے منوکھاں دے چھے کچھ بھگوان ورگے نے کچھ شیطان ورگے نے سکشم شریراں دے چھے کچھ دیوتے نے کچھ بھوت پریت نے کچھ بھی دے جی میں دیوتے ستسن کر دے چنگے نیک منوکھ پربودہ نام سن دے کتھا کیرتن سن دے جب تب کر دے دیوتے دھرم مندران دے چھون دے جتنے چرتکنہ نو ستھول سریر نہ ملے جنم مرن تو خلاسی کوئی نہیں بٹکنا بنی رہے گے بنی رہے گے انہ دے جنم دچ دیری کیوں ہو جان دیئے میں پھر ارض کر دیا جڑا ہے دیوتا تو ایسے نو جنم لینے واسطے ماں چاہی دی ایسی جڑی دیوی ہو گئے دیوی ہو گئے اگر ماں دیوی نہیں ہے تو اس دیوتے دا آنہ اوک ہے اوک ہے ماں ڈائن ہے تو بھوٹاں پریتاں دا آونا سوکھا ہو جائے گا ماں دیوی ہوئے تو پھر دیوتیاں دا آونا سنسار تے سوکھا ہو جائے گا ماں راج کہیں دے نے ماں تاماں دیویاں نئی رہیاں گرو نانک دیو جی ماں راج میں گرستیاں ایمیں کوئی کوڑی گل کہنا نہیں چاندہ سدگر نے جو لکھے ہمیں کہہ دیا ماں راج کہیں دے نے کلی اندر نان کا جنان دا آوتار ایک کل جگ دے جڑے پیدا ہو رہے ہیں جن بھوت پیدا ہو رہے ہیں ماں مان ٹھیک نئی نئی ٹھیک نئی نئی یہ پہلے پادشاہ جی دی رہا چھنا ہے دھن گرو نانک دیو جی ماں راج دی رہا چھنا ہے کلی اندر نان کا جنان دا آوتار پت جنورا تھی جنوری جورو جنان دا سکھدار پت تے جن بھوت ہے تیاں بھی جن بھوت پت تے بیڑے ہیں تیاں بھی پیڑی ہیں یہ جب پت پیدا ہو رہے ہیں اس تو مطلب ہے ماتا ماں ٹھیک نئی رہی ہیں گستاخی ماں ٹھیک نئی رہی ہیں انہوں بھی کھول دے ہیں گرو نانک رنہ ہویاں بودیاں پرکھوے سیاد سیل سنجم سچ بھنی کھانا کھا ج اکھا ج سرم گئی گھر آپنے پت اٹھ چلی نال نانک سچا ایک ہے اوارنا سچا بھال رنہ بودیاں چنچل ہو گئیاں اتنیاں سریر دی نمائش کرنیاں چندیاں یورپ تے قریبن قریبن یہ جی کہلو اسی فیصدی نگن ہو چکے نگن آورتان گوھ رہنگا پرش ہوئے سیاد تے سیاد لفظ فارسی دے شکاری نو کہنے پرش شکاری بنے پھر دن دیکھنا چاہنے تے اسی تریاں نگن تا دی پردرشنی کرنا چندیاں کر رہی ہیں کر رہی ہیں پشم دی نکل تے بھارت بھی چل رہے ہیں ایتھے بھی سہجے سہجے ایسا ہوندہ جا رہے ہیں ہوندہ جا رہے ہیں یورپ تے نگن ہو چکے ہیں پرش شکاری بن گئے جو کچھ گرن آنک نیاک ہے رنہ ہوئیاں بودیاں پرکھوئے سیاد سیل سنجم سوچ بھنی کھانا کھا جا کھا جا شرم گئی گھر آپنے پت اٹھ چلی نال نانک سچا ایک ہے ابر نہ سچا وال ایسیاں ماما ہونگیاں تو پھر بہت پریتان دائی جنم ہونے اور کی ہے پھر دیو تے جنم لینڈ نو ترسن گے کبیر کئی بھی رہنے اس دے ہی کو سمرے دے دن رات دیو تے چتو دے پہنے بکسی تریکے نل سڑا جنم ہوئے یہ شریر سنوں ملے پڑھتے انل تن نکتے ہور سن لے نا پشو کول تن تے ہے وکسط من نئی ہے دیو تے کول وکاس شیل من تے ہے تن نئی ہے منوخ کول تن بھی ہے تے من بھی ہے پشو نو مکت ہونے منوش بڑھنا پہے گا دیو تے نو مکت ہونے منوش بڑھنا پہے گا منوخ تو بڑھنا کوئی بھی نہیں ہے یہ میں ارز کر دیں بھائی پراپت ما نکھ دے ہوریا گوبن ملن کی اے تیری بھرییا اے واری پشو کول نہیں ہے اس جنم دیچ اے واری دیوتیاں کول بھی نہیں ہے انہوں منوش بڑھنا پہے گا اے واری پشو کول بھی نہیں ہے منوش بڑھنا پہے گا اس واسطے بھادر شاہ زفر جو آخری مغل سمرات ہویا ہے خدا اپنا انبھو ہے فقیر طبیعت انسان سے کہیں گے بنایا اے زفر خالق نے کب انسان سے بڑھ کر اے خدا میں دیکھنا تیری کائنات دیچ انسان تو اگے تو اور کچھ نہیں بنایا سب تھلے ہی نے سب تھلے ہی نے بنایا اے زفر خالق نے کب انسان سے بڑھ کر ملک کو دیو کو جن کو پری کو ہورے گلما کو ساریاں دے گنتی کر دیتی اے ہوراں اے پرییاں اے فریشتے اے دیوی اے دیو تے منوک دے سامنے اے بھی کچھ نہیں اے ناں نووی منوک بڑھنا پہ گا تاں موقت اوڑنگا نیتے نہیں اوڑنگا پشوانووی منوک بڑھنا پہ گا بوتاں پریتاں نووی منوک بڑھنا پہ گا بد قسمت یہ پوٹاں پریتاں دے جنم ہو رہے ہیں ہو رہے ہیں کیوں ماما مل رہی ہیں اے انہوں مل رہی ہیں دیو تے جنم نہیں ہو رہے ہیں ماما نہیں مل رہی ہیں اس طرح دی ماما نہیں ہے میں وہ دنوی عرض کیتی سی پتہ دا سمند دو چار مٹ دا ہے دھارن کر دیئے گھر اس طریق پالنا کر دیئے اس طریق سارا سمند بچے نال مان دا ہے پراچین کال دیچ تے والدیت دے خانچ ماندہ ہی نالک دے سن ایران دیچ اجوی ماندہ نالک دن کیوں اسلام دیچ طلاق تے چار چار شادیاں دی نوبت ہے تو ایس نوبت کر کے اکثر پرش بچے بھی چھوڑ جاندے انہیں پتنی بھی چھوڑ جاندے پر ممتہ دی ماری ہوئی ماں بچے انہوں نہیں چھوڑ دی ممتہ ہے بڑی پربل ممتہ ہے اوپالن پوچھنا کر دیئے اس واسطے ایران دا کانون میں دیکھیا سی والدیت دے خانچ ماندہ نالک دے سن پیودہ نی شہنشاہ دے زمانچ میں ایسا دیکھیا سی بنایا اے زفر خالق نے کب انسان سے بڑھ کر ملک کو دیو کو جن کو پری کو پورے گلما کو انسان تو اتمہ اور کچھ بھی نہیں اے بھگوان ہو سگدہ اے بھگوان ہو سگدہ پشو نہیں ہو سگدہ پشو نو بھگوان ہون واسطے منوش بڑھنا پہے گا دیوتا نہیں ہو سگدہ دیوتے نو بھگوان بڑھنا واسطے منوش ہونا پہے گا رستہ منوک اتھو ہی لنگنا پہے گا اس چوک تو ہی لنگنا پہے گا اس چور آئے تو لنگنا پہے گا منوک تو ہی پار ہونگے دیوتے منوک تو ہی پار ہونگے پشو منک تو ہی پار ہونگے بہت تے پریت تاں جاکے جو ہے کھیڑ بنیں گے دھنگرو لانک دیو جی مہارا جی کہیں دے نے اپنی مت دے چی سارا فیتو رہے جیون دے لکش دو ہو سک دے نے ہنکار دی خاتر جیونہ نرنکار دی خاتر جیونہ اپنی مت دے چیوائے ہنکار تو ہر کچھ بھی نہیں ہوں اور ہنکار اس صدیچ بہت بد گیا ہے کیونکہ جانندہ ہنکار ہوندہ ہے آج پڑھ لکھ گیا ہے منک بہت زیادہ تو اس دا بڑا پربل ہنکار ہے مہارا جی کہیں دے نے اے اپنی اکلی بندن ہے اس اکل نو اتھے رکھ تو پھر بے اکلوں کے کمیں بچریے نہیں ہیں گروہ کہیں دا میری اکل لے کے جا منک اپنے ہتھ کے سینوں نہیں دے سکتا پیر نہیں دے سکتا نک نہیں دے سکتا زبان نہیں دے سکتا دند نہیں دے سکتا کھاں نہیں دے سکتا کن نہیں دے سکتا اپنی سمجھ دے سکتا ہے اپنے ویچار دے سکتا ہے بشرت اگلا ویچار لینڈ نو تیار ہوئے سمجھ لینڈ نو تیار ہوئے اور گروہانی دے پاٹھ دا کی مطلب ہے گروہ جیون بطیت کرانگے ہن تیرے بولانا جیون بطیت کریں گے اور تیری مطدے مطابق اپنی مطدے چھنکار ہے گرو دی مطدے چھنرنگار ہے اپنی مطدے چھلو بھائے گرو دی مطدے چھنک سبر سنتوک ہے اپنی مطدے چھتے بڑا پربل کام ہے کرو دہ ہے مو ہے گرو دی مطدے چھنک سنجم ہے پریم ہے دیا ہے گرو دی مطد دوارا جیونہ ربی گونا دی چھنک جیونہ ہے اپنی مطد دوارا جیونہ اپنے اوگنا دی چھنک جیونہ ہے اپنی مطد ہی بندن ہے گرو نانک ایک ہے دی تیاغے مان کی مطد اید ای تیاغ کا ایہی تیرے لئے بندن ہے اگر اپنی مطد ہے ہے تیدے مطابق جی رہے ہیں تو جنم مرن دا بندن بھی ہوگا اے دو جی ہتھکڑی بھی ہوگے پھر کرما دا بندن بھی ہوگا اے بیڑیاں بھی ہونگیاں پھر گناہاں تے پاپاں دا بندن بھی ہوگا اے بیڑیاں تے ہتھکڑیاں بھی ہونگیاں اپنی مطدہ تیاغ کر لے گرو دی مط لے جا ساریاں ہی بیڑیاں ٹوٹ جانگی ہے تجھ سے علم تو معرفت مجھ سے تو خدا جوں اور خدا نما ہوں میں علم کی انتہا ہے بیچے نہیں لیکن اس مرض کی دوا ہوں میں علم دی انتہا بہتی پڑھائی لکھا دی انتہا کی ہے مہان بے چینی پریشانی دنیا دے چوٹی دے چندک پڑھے لکھے منک پاگل ہو کے مرے نے نیتیشے اور فرائیڈ اپنے وقت دے چوٹی دے دانا منک مہان منک اکل دے دنی پاگل ہو کے مرے اکل کی انتہا ہے بے چینی جتنا سینہ منک ہوئے گا بے چین ہو جائے گا پریشان ہو جائے گا اکل کی انتہا ہے بے چینی ایک بے چینی کتنی ہو جاندی اکل مند بندے نو جڑا بہت سینہ ہوئے غالب انج کہندہ ہے بے چینیاں سارے جہاں کی سمیٹ کر جب کچھ نہ بنا تو میرا دل بنا دیا خدا تیرے کل کچھ بنیا نہیں دنیا دی ساری پریشانیاں کٹھیاں کر کے تو غالب نو بنا دیتا ہے سارے دکھ لائی پھرنا ساریاں چن تاما سارے فکر ساری بے چینی اکل کی انتہا ہے بے چینی اور اس مرض کی دواہوں میں بھاونا شردہ جتھے ہوئے پتھے چنٹا کیڑی گلدی بھاونا منوکنو بھگوان جیسا بنا دیندی پر اے تاں ہوند ہے اکل نو گردوارے دے دروازے تک تے لیا آئیے اگو نا لیا یا اگو ہردے نو کریے تاں کھیڑ بنے گے اور جیڑی اپنی اکلی لے کے آ جاندے نے کھیڑ نہیں بندی کھیڑ نہیں بندی اپنی اکل ہی بندن ہے جیسا میں نے کوئی سمجھ آیا ہے میں پہلے بھی عرض کیتے ہیں توچھ بدھی انسار سدگردی بانیندہ ادھین کر دیاں جو کچھ پلے پہ ہے منوک دی اپنی سمجھ ہی بندن ہے اپنی مت ہی بندن ہے منوک بہت کچھ تیاغ کر سگدہ ہے بہت کچھ تیاغ کر سگدہ ہے من دی مت تیاغ نہیں کرتا کبیر کہنے نے کہو کبیر مت ہر لے ہی بدھ ہر لے ہی موری بدھ بدلی صد پائے پرماتما نے تی میری متی چورا لے کھوکے لے گئے اور میرے کل اپنی مت نہیں ہے پرماتما میری مت لے گئے تو تُسی کمیں وچھر دے پہو کبیر کہنے نے اور اسی رب دی مت نالکم پہ کر دے اور اسی جیم دے پہیا پرماتما دی اکل نال اور بولنا ہے پرماتما دی اکل نال اور ویکھنا ہے پرماتما دی مت نال اور کھانا پینا ہے پرماتما دی مت نال اور جیمنا ہے پرماتما دی مت نال اور ہسنا تے رونا ہے پرماتما دی مت نال اور جیمنا تے مرنا ہے پرماتما دی مت نال پرماتما دی مت نال جو کچھ بھی ہو رہے ہیں سب ٹھیک سب ٹھیک سب ٹھیک تے کہن دینا میں اپنی مطنل جو کچھ بھی ہو رہے ہیں سب گل سب گل سب گل ایک بھی ٹھیک نہیں اپنی مطنل کیتا ہو یا بندن بن جائے گا گروہ دی مط دھارن کیتی تھی سارے بندن ٹوٹ گئے سارے بندن ٹوٹ گئے نہ پھر بولن بلانگے بولن بندن نہیں بنے گا کھاوانگے کھانا بندن نہیں بنے گا ہسانگے ہسانا بندن نہیں بنے گا روماںگے روناوی بندن نہیں بنے گا جیوانگے جیونا بندن نہیں بنے گا کرت کرانگے کامکار کرانگے اے بندن نہیں بندنگے پر اپنی مطنل جو کچھ بھی کر دے پیان سم لینا سب کچھ کیتاو یا بندن سب کچھ کیتاو یا بندن اپنی مطنل جو کرا solved بندن ہے ماہتما بودھ دوسرے پہلوں نے پکڑن دے ایک کرنا ہی بندن ہے کرم ہی بندن ہے اور کرنا دا که کڑا کرم بندن ہے جو میں اپنی مطلع لکیتا ہے او بندن آخر کرم بھی تھی کدروں آنگے نا کرم نو کرن واسطہ بھی تھی کوئی سمجھ چاہی دیئے کرم ہی بندن پاپ ہی بندن گناہ ہی بندن جنم دے مرن ہی بندن اپنی مط ہے تو جنم مرن دے بندن بھی چل دے رہنگے اپنی مط ہے تو کارماں دے بندن بھی چل دے رہنگے اپنی مط ہے تو پاپاں دے بندن بھی چل دے رہنگے اپنی مط گواہ دیتی ہے تے گرو دی مط لے لے یہ سارے ہی بندن ٹوٹ گئے سارے ہی بندن ٹوٹ گئے اس طرح دن گرو ارجن دیو جی مارا اج دے واق جے کچھ کہہ رہنے تے داسنو جو کچھ سمجھ پئیے دا کلاسہ میت پڑے سامنے رکھے ہیں سلسلہ وار آپ سرون کرو اکری ارد پیار نالاکھو ستنام 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 واہے گرو ساہب جی تناسری محلہ پنجوا کار کرپا دیو مہ ناما بندن تے چھٹکائے میری تے کرپا کی تی بکشش کی تی اپنا نام اپنی سمن اپنا گیان میری جولی ج پایا ہے سارے بندنہ تو مینو بچا لیا ہے چھڑا لیا ہے ہاں جی مانتے بسریو سگلو تھمدہ گرکی چرنی لائے جد منوک اپنی مطلی جو کچھ کردہ ہے تندہ کردہ ہے چاہ دھرم کردہ ہے سارے ہی سر دا بوج بندے جیسے گرو دی مطلی ہے تے گرو دا چاننا ہویا ہے مہاراج کنے من چو سارے ہی تندے دا بوج نکل گیا ہے انہوں تندہ بھی سیوہ بن گیا ہے تو سیوہ بوج نہیں ہوں دی تندہ بوج ایسا منوک دکان تے بھی بیٹھا ہے تو سیوہ کر رہے ہیں کبیر دے چیلے آنے کبیر نو کیا سی ہن تسی بزرگ ہو گئے ہو تے ہن سارے تھانوں سنتجی سنتجی کر کے بلاندے نے ہن کھڑی تے بیٹھ کے کپڑا نہ بڑیا کرو چنگے نہیں لگ دے پھر تُسی بزار دیچ بیچنوی جان دے کادے لئے بڑا دے ہو کیوں بڑا دے ہو یہ نہ کرو پتہ کبیر نے کیا کھیا سی پہلے میں کپڑا بڑھ دا سی اپنی اوبجیو کا لئے صرف انہی میرا مودھا سی ہن تے میں کپڑا رام نو پہنان دا بھگوان نو پہنان دا ہن تے میں بھگوان واسطے بڑھ دا ہن تے میں پرماتما لئے بڑھ دا ہن تے جیڑے گراک بھی میرے کو لاندن پرماتما ہی آن دا لین واسطے میں نو اوبجیو کا دے جان دا پہلے میں اپنی اوبجیو کا واسطے بڑھ دا سی ہن میں پربو واسطے بڑھ دا اور جد کوئی گراک آوی جائے تو کبیر کہیں دے سن بڑے سونے ٹانگ نال بڑے ہیں اے ویکھو کپڑا مضبوط بڑا ہے کومل بڑا ہے انہوں بڑے پیار نال میں بڑے ہیں انہوں میں بڑی کاغرتہ نال بڑے ہیں پاکوان تھاڈے لئے ہی بڑے ہیں گراکنوں ہیں جی کہیں دے ہیں ہونتے میں بھگوان نہیں کپڑا بڑا کرت نہیں چھوڑی سی گرنانک نے جوانی دے وقت موڈی خانے تے بیٹھے بڑے پی ہو کے کرتار پردی چھال چلایا ہے کرت میں نہیں چھوڑی دھندہ بوجھ نہیں بڑ گیا دھندہ سیوہ بڑ گیا دھندہ بھی دھرم بڑ گیا دھندہ بھی پکتی بڑ گیا تو مہاراج کے انہوں نے من چو سارے دھندے دا بوجھ لے گیا ہے من حولہ ہو گیا ہے حلدی طرح ہو گیا ہے سارا بوجھ گر گیا ہے ہاں جی ساد سانگ چنت بیرانی چھڑی فضول دیاں ہور ہور جڑیاں چنتاں سن ساریاں چھڑ دیتی ہیں کہیں ملدے نہیں کی بنے گا دیش دا کی بنے گا قوم دا کس طرح جو ہے اے سارا سلسلہ خراب ہے میں انہوں نے کہنا ہوں نے اپنی چنتاں کر لے تو اپنے ہردے دا دیوہ جلالے جنہیں روشنی لینی ہوئے گی لے لے گا فضول دیاں چنتاں وانو پرے سٹو اپنی چنتاں کرو بودھا چنتاں کرو مہاراج تھے کہیں دے نے ساریاں چنتاں میں چھڑ دیتی ہیں نے نششن تو گیا چنتاں دا بوجھ لے گیا گرو دی سنگت دا صدقہ اہم بودھ موہ من باسن دے کر گڑھا گڑی اے جڑی میری بودھ سی جیدیچ اہمکار سی جیدیچ واشنا سی جیدیچ گناہ سن پاپ سن اے جڑی میری مط اے میں گیرا ٹویا کڑ کے ہی دی کبر بنا دیتی ہے دفن کر کر دے کر گڑھا گاڑی گڑھا کھو دی ہے گڑھ دیتی ہے مہاراج کے انہیں سارد سنگت کر کے گرو دی کرپا دوارا ایسی سمجھ ملی اے اہم بودھے جڑی اپنی مط جیدیچ اتنا ہنکار سی گیرا کھڑھا کھو دیتی ہے دفن کر دیتی ہے کبر بنا دیتی ہے ہن جد پرماتماندی اکل ہے تو میں عرض کروں پرماتماندی دنیا جو نہ کوئی دشمن ہے نہ کوئی مط سب ادھے تو سانجا صاحب باپ ہمار جس دن پرماتماندی اکل ہو بے گی پھر اے اپنے نے اے بیگانے نے اے بیگانے ختم ہو جانا گا اپنی مط دیچ رہنگے اپنی مط دیچ مذہب دا بیگانا قوم دا بیگانا دیش دا بیگانا علاقے دا بیگانا شاید میں آپنے ارز کیتی ہے کہ نہیں مند سور دیت بہت وڈا جو ہے سرب دھرم سمیلن ہویا نالدے میرے ساتھی سارے گئے ویسن جہن دھرم دے ماتمان سناتن مد دے ماتمان وکھ وکر سمپردامان تے ماتمان لوگ آئے ویسن انہوں نے میں نوں راشتیا سنت دی اپادی دیتی تی پرمان پتھر دین لگے سروپا دین لگے میں کہ میں سروپا لے لینا تھوڑا پرشاد لے لینا پر میں راشتیا سنت دی اپادی نئی لینے کہنے لوگ کہ کیا ہوں کہنے اسی میٹنگ کیتی ہے کئی دن تے بڑے پیچار بٹا اندرے تو بادے فیصلہ کیتا ہے میں کہ میری گل سنو اے میں سٹیج تے کہی جو کم سے کم پنجاز سٹھ ہزار ہندو ویر بیٹھے سن منصور مد دے بار میں کہ پرثم تے میں سنت نئی سنت تے رب جیسا ہوندہ ہے میں نے وہ اپنی کمزوری دکھائی دیں دی تو میں سٹیج تے کبولنا ایک تے میں سنت نئی دوسرا گربانی تو میں نے سمجھ ملی ہے سنت راشتیاں نہیں ہوندہ کیا سورج راشتیاں ہے سنت تے سورج دی ترہا ہوندہ خودا چاننا ساریاں لئی ہوندہ خودا ہردہ ساریاں لئی ہوندہ سنت دیوے دی ترہا نہیں ہوندہ سورج دی ترہا ہوندہ اگر راشتیاں ہوندہ گرونا ہونے عرب دیشاں جان دی لوڑنے سی ترکمنستان دی جگئے عزبیکستان دی جگئے رشیہ دی جگئے آغانستان دی جگئے ایران گئے سارے عرب دی جگئے لنکا طبت بھٹان برما گئے چائنہ دی جگئے سارے دیش دا بھرمہ ات ایسا سورج سی ساری دنیا روشنی دیندہ رہا سنت راشتیاں نہیں ہوندہ سنت سارے سنسار دا ہوندہ ایک پراثم پہ اے سمجھنا چاہی دے ایک میں سنت نہیں دوسرا سنت راشتیاں نہیں ہوندہ سنت دا ایک دیش نہیں ہوندہ سنت دا سارا سنساری دیش ہوندہ سنت کسی بھی سیمانو نہیں ہوندہ نہ زمین دی سیمان نہ مذہب دی سیمان نہ قوم دی سیمان نہ ذات بات دی سیمان نہ بھاشا دی سیمان جو سیمانو مندے نے اجے سنساری نے سماجک نے راجنے تک نے سنت نہیں ہے میں کہے سواسے اے اپادی میں نوں قبول نہیں پراثم میں سنت نہیں دوسرا سنت راشتیاں نہیں ہوندہ نہیں ہوندہ سورج راشتیاں نہیں ہے سورج نوں ہندوستانی آنکھو گے جس سنت نوں ہندوستانی کہہ دو تو میں اتھے سٹیٹے کہہ دیا ہوں سنت ہے ہی نہیں سنتیں سانجا ہوندہ پرماتما سانجا رہے سنت بھی سانجا ہوندہ مہاراج تھے کہیں دینے سڑھا ہون کوئی دوشمن نہیں رہے سڑھا ہون کسے نال بے دباؤں نہیں سب اپنے نے سب اپنے نے کہیں دینے ساریاں نوں اپنے بڑھائے بینا منوک دی سب درشت ساریاں دی پرتی نہیں ہو سکدی اپنیاں پرتی سب درشت ہوگی اپنیاں دی پرتی دوک درشت ہوگی تو ساریاں نوں اپنا کمیں بڑھائیے ہندو نے مسلم نے سکھ نے ہیسائی نے یہودی نے پارسی نے جینی نے بودی نے ہندوستانی نے چینی نے جپانی نے امریکن نے اینی دنیاں ساریاں نوں کمیں اپنا کمیں بڑھائیے گرمتنے سانوں ٹانگدہ سے بڑھایا جا سکتا ہے کہ اس طرح ایک سجن سب سجنہ ایک ویری سب باب ایک نوں سجن بلالو سارے ہی سجن کیونکہ سارے اس دے وچنے ساغر نوں سجن بڑھا لو لہرہ آپے ہی سجن سورج نوں سجن بڑھا لو کرنا آپے ہی سجن نیرنکار نوں سجن بڑھا لو سارا سنسار آپے ہی سجن سب اسے دا روپ دکھائی دے گا جو دی سی سو تیرہ روپ گوڑنے دان گوڑھند آنو بڑے بڑے سنت بیک دے چرین والے کپڑیاں پائے ہوئے جد او بھی کہیں دنے اے راشتیا سنت نے کئیانو اس طرح دے لکب دیتے گئے نے مینو حیرانگی ہوندی ہے سنت بھی یہ گل نہیں سمجھ سکے راشتیا سنت سنت راشتیا نہیں ہوندہ سارا سنسار اس دا راشتر ہوندہ ساری دنیا اس دی راشتر ہوندی ہے جس دن کدرے راج نیتی سنتان کو لائی آج تک تے آئی کوئی نہیں باویں منگتے گروہ گوڑن سنگ جی نے کی تیسی اکال پرک راج کرے گا خالصہ آکی رہے نہ کوئے خالص پویتر شد خالصے دیارت گروہ گران صاحب نے کر دیتے ہیں کہو کبیر جنب ہے خالصے پریم بھگت جائیں جائیں جیدہ حردہ پریمہ بھگتی نال بھرے ہوئے خالصہ یہ راج ستہ انہوں نے ہتھج دے تاکہ کوئی آکی نہ ہوئے بھاگی نہ ہوئے کسے نہ جو ہے ودکرہ نہ ہوئے بھی دباہ ہونا یہ تے مانگ کہیں دنے خدا ایک دن پرگٹ ہویا ہے شیخ صادی دی دنیا جس ڈانگنا لو لے کھڑا ہے تے خدا ہے یہ کیا فقیرہ تو مانگ آج کچھ مانگ اب آیاں تے نو کچھ دین باستے شیخ صادی کہنے خدا گالے میں تھڑے صبح نو جاندہ سنساری جو کچھ مانگ دینے تو نا دی چولی جپا دینے پر دینے پاگت جو کچھ مانگ دینے تو نہیں دیندہ نہیں دیندہ تے ہن میں مانگا تے توں منو دے وے نا توں بھی شرم سارو مانگا تے میں بھی شرم سارو مانگا توں نہ دے کے شرم سارو مانگا منو ملے گا نہیں میں شرم سارو مانگا اے سوا سے خدا توں بھی چھپ رہے تے میں بھی نہیں مانگا ایک بڑی لمبی چوڑی ہو دی نظم ہے خدا کہن دے تے توں میرے تے بڑی چوٹ کر دیتے بڑی چوٹ کر دیتے اچھا کم سے کم ہر چیز دائیں تیان لئی داؤن دے پرکشا لئی دیئن دیئے تو مانگ کے تے دیکھ میں نہ دے ماں تا میرے تے الزام لا تو پہلے ہی لائی جا رہے ہیں شیخ صادی کند نصی تیرے سباہ نو جان دیا جو فقیر مانگ دے نے تو نہیں دیندہ جو دنیا دار مانگ دے نے دے دیندہ دے دیندہ نہیں فقیرہ اور تو بھی جو مانگیں گا دے دیندہ مانگ شیخ صادی مانگ دے نے کہ سفلا خداون ہستی مباش جوان مرد راتنگ دستی مباش اے میرے مالک اے میرے خدا جو کمینہ ہے جو دشت ہے جو ظالم ہے جو کرپٹ ہے او دے ہتھ دچ راج ستا نہ دیں راج ستا نہ دیں جو فقیر ہے جو سنت ہے جوان مرد ہے فراغ دل ہے اے دے ہتھ کمزور نہ کریں کمزور نہ کریں ستا ہمیشہ کرپٹ لوگان دے ہتھ چلیئے ستا برشت کر دیں دیں ستا فقیران دے ہتھ چکدی نہیں آئی جنا نو کئی دفع سی فقیر کہنے ہیں فقیر نہیں ہوندے فقیر دے ہتھ دے ستا اگر آئی بھی ہے تے تھوڑے جیاں علاقے چلے جی میں راجہ جنک ہوئے ساری دنیا دے بادشاہ نہیں سن اسی کچھ راجیاں دے پوجہ بھی کر دیں اتار جان کے بھی پوجھ دیں شری رام راجہ ہی سن ایدیا دے بہت چھوٹے جیاں علاقے دے شری کرشن راجہ ہی سن بہت چھوٹے جیاں علاقے دوار کا سارے گجرات دے بھی راجہ نہیں سن جو بہت بڑے بڑے راجہ سن ہوتے نہیں پوجے گئے صرف گجرات دے راجہ پوجے گئے سارے بھارت جنہ نے راج کی تا بادشاہت کی تھی ہوتے نہیں پوجے گئے صرف ایدیا دے راجہ پوجے گئے کہ سفلا خداوند ہستی مباش جواں مرد را تنگ دستی مباش تو ساہب تھے کہہ رہے نے سڑا کوئی دشمن نہیں رہا جس دن دا اس ایک نو سجن بنایا ہے ان سڑا کوئی بہرین ہے کوئی سڑا بیگانہ نہیں سب اپڑے نے سب اپڑے نے سب اپڑے نے ایسی سمجھ آ گئی ہے ان سارے آنال پہ آ رہے ہاں جی برہم پسار پسارے اوپیتر ساتگورتے سجی پائی ساتگورتوں ایسی سمجھ میں لگئی ہے ساتگورتی بودھ نے سمجھ آ دیتا ہے سارے آنال پہ سے ہو رہے ہیں پرماتما پہ سے ہو رہے ہیں ہاں جی سب کو میت ہمیں اپن کی نام ہم سب نا کے ساجن سارے آنال اسی اپنا مطر بڑھا لے ہیں سارے آنال دے اسی سجن بڑھ گیا اس طرح دی مت سانو گروہ نے پردان کی تھی ہے اس طرح دی سمجھ سانو پربو نے دیتے ہیں دور پرائے او من کا برہا تامیل کی او میرا راجن اے پرائی تاتھ اے پرائی پیڑا اے فضول دیاں چنتاں وہاں جس دیاں دیاں اکپا سے سٹیاں نے گڑھا کھوڑ کے گڑھ دیتیاں نے ملاب ہو گیا اس راجن نال پرماتما نال ملاب ہو گیا اس نال ملنے ہو گئی ہیں دن سے اٹھی تھا امرت بوٹھا شابد لگو گرمی تھا جس دن دا گرو دا شابد مٹھا لگیا ہے انہوں دھارن کیتا ہے ڈیٹھ پنا ختم ہو گیا ہے اور امرت دی برشا ہو گئی ہے امرت دی پرابتی ہو گئی ہے جارت المہیل سربنواسی نانک رمیہ ڈیٹھا پھر کی ہویا ہے جس نال ویر تکیس نال ویتکرا اس طرح دی دشتی بن گئی ہے سما کافی ہو گیا ہے ایتھا ہی سماپتی واہ گرو جی کا خالصہ موسیقی موسیقی موسیقی